اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکلیو چینل میں خوش آمدید ویورز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اپنا اور گرد و نوا کا خیال رکھ رہے ہوں گے ویورز ایک دفعہ ایک بادشاہ بہت لالچی تھا اس کا نام مداس تھا اس کے پاس بہت زیادہ مقدار میں سونا تھا اور جتنا زیادہ سونا اس کے پاس تھا وہ اتنا ہی سے مزید سونا حاصل کرنے کی خواہش رہتی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت سونے کی اینٹے گننے میں گزار دیتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر اس کے محل میں آیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں بادشاہ نے فوراں کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے فقیر نے بادشاہ سے پوچھا سوچ لو کیا یہی تمہاری خواہش ہے بادشاہ نے کہا ہاں میں نے سوچ لیا میری یہی خواہش ہے فقیر نے یہ سن کر کہا کل سورج تلو ہوتے ہی تمہیں یہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم ہاتھ لگاؤں گے وہ سونے کی بن جائے گی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے حقیقت ہو سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونے کی بن جائے اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گیا اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ چار پائی سے لگا تب وہ سونے کی بن گئی فقیر کی بات سج تھی بادشاہ میداس جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی میداس نے کھرکی سے دیکھا تو باہر اسے اپنی بیٹی باغ میں کھیلتی دکھائی دی اس نے سوچا وہ اسے حیران کرتا ہے وہ یقیناً اس کے ہاتھ سے چیزوں کو سونے کی بنتے دیکھ کر خوش ہوگی باغ میں جانے سے پہلے اس نے کتاب پڑھنے کا فیصلہ کیا جو ہی اس نے کتاب کو چھوا وہ سونے کی بن گئی وہ اسے پڑھ نہ سکا وہ ناشتے کے لیے بیٹھا تو اس نے میز کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی بن گئی اس نے پھلوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی بن گئے اس نے پانی پینے کے لیے گلاس کو پکڑا تو وہ بھی سونے کا بن گیا اور اس میں مجود پانی بھی سونے کا ہو گیا اب اسے بھوک اور پیاس لگ رہی تھی اس نے خود سے کہا میں نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں اب میں کیا کروں اسی لمحے اس کی بیٹی کمرے میں دوڑتی ہوئی آئے بادشاہ میڈاس نے اسے پیار سے گلے لگایا اور جو ہی میڈاس کے ہاتھ اس سے ٹکرائے تو وہ سونے کا مجسمہ بن گئی بادشاہ تو بے انتہا اداس ہو گیا وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگا اس وقت وہ فقیر دوبارہ محل میں آیا جس نے اسے یہ خواہش پوری ہونے کی دعا دی تھی فقیر نے پوچھا کہ اب وہ کیا گولڈن تچ سے خوش ہے بادشاہ نے کہا نہیں بلکہ وہ تو اس کی وجہ سے دنیا کا سب سے گمزدہ انسان بن گیا ہے فقیر نے پوچھا کہ تمہیں کھانا اور اپنی بیٹی چاہیے یا سونا اور بیٹی کی جگہ اس سونے کا مجسمہ تو بادشاہ رونے لگا اس نے فقیر سے کہا کہ اس کی یہ صلاحیت واپس لے لی جائے اور میرا سارا سونا لے لو لیکن مجھے میری بیٹی اور میرے سے یہ صلاحیت سلک کر لو اس کے بغیر میرے لئے دنیا کی ہر چیز بے قدر و قیمت ہے اس بات پر فقیر نے کہا کہ اب تم پہلے سے زیادہ اکل مند ہو گئے ہو فقیر نے اس کی صلاحیت واپس لے لی اور میڈاس کی بیٹی سمیت ہر وہ چیز جس کو بادشاہ نے چھوا تھا وہ پہلے جیسی ہو گئی بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اسے زندگی کا ایسا سبق ملا جسے وہ ساری زندگی فراموش نہ کر سکا یہ کہانی ہمیں بچپن میں اکسفورٹ کی کتاب میں پڑھائی گئی تب ہم اس کتاب کی کہانی کو اتنے گوھر سے سمجھ نہیں سکتے تھے لیکن آج اس کہانی کا سبق ہمیں سمجھ آیا ہے انسان کتنا ناقدرہ اور نا شکرہ ہوتا ہے اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتا وہ خوبصورت رشتے جن کے لئے کئی لوگ ترس رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے جو شاید اس کے لئے فائدہ من نہیں بلکہ اس کے گمزدہ ہونے کے اسباب پیدا کرتی ہے اور بعض اوقات اپنی خواہش کے مطابق پا لینا اپنی خواہش کے مطابق نہ پانے سے بڑا علمیاں بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے دور رکھی ہوتی ہے اس میں مسلحت ہوتی ہے جو چیز ہمارے قریب ہوتی ہے اس میں بھی مسلحت ہوتی ہے ہمارے دلوں میں خوشی اور گم اور محبت اور علفت اور نفرت کے جذبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عطا کردہ ہوتے ہیں جس طرح فٹبال کی کھیل میں کھلاریوں کو کھیل کے دوران تبدیل کیا جا سکتا ہے اس طرح زندگی میں متبادل نہیں ہوتے نہ ہی زندگی ریپلے ہو سکتی ہے اس بادشاہ کے پاس تو دوسرا موقع تھا لیکن کبھی کبھی ہم اپنے خواہشات کے حصول میں اتنا پاگل ہو جاتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ ہم اصلی اکروی زندگی کی حقیقت کو بھلا بیٹھتے ہیں جیسے ہم ابھی بھی بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہمیں کہاں واپس جانا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ کسی مقصد کے تحت عطا کی ہیں تو جو ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرو اور جو نہیں ہے اس کے لئے جستجو کرو لیکن جستجو کر کے جب تم تھک جاؤ اور وہ چیز تمہیں نہ ملے تو جان رکھو کہ اس چیز کا حصہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ریزر رکھ دیا ہے اور زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرو جن سے بڑا فرق پڑے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ